موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توفہ یا علی علیہ السلام مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمہ توابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودعی فیہا بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُك وَمَا أَحْصَاهُ كِتَابُك اللہمَّ عَجِّلْ لِهِ وَلِيِّكَ الْفَرَج ایام شوال ہمیں یاد دلاتے ہیں اس جنت کے جسے جنت البقی کہا جاتا ہے وہ مقام جہاں پر حجتِ خدا کی جدہ جنابِ سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کا مدفن جہاں پر تین اماموں کے روزے آئیے پرسادِ حجتِ خدا کی بارگاہ میں کربلاءِ مولا کی طرف رخ کر لیجئے سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے ترابِ ابنِ بوتراب علیہم السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرضِ عقیدت پیش کرتے ہیں اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اسلام علیکہ یا ابنا امیر المؤمنین وابنا سید الوصیحین علیہ ابن عبی طالب اسلام علیکہ یا ابنا فاطمہ الزہرہ سیدہ نسائل عالمین وعلى الارواح اللہتی حلت بفنائیک علیکہ منی اسلام اللہ عبادم ما بقیت وابقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخرالعہد منی لے دیارتکم اسلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین یا لیتنا کنا معکم فنفوضا فوزا عظیما اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا مولای یا اب الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین المطیع للہ و لرسوله و لیمیر المؤمنین والحسن والحسین اسلام علیکہ یا قطیع الكفین اسلام علیکہ یا حجاب زینب اسلام علیکہ یا قمر العشیرہ اسلام علیکہ یا باب الحضائج اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ باتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 ترولائی معلہ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت آلیہ میں خوش آمدی درس کرتا ہوں جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج سولہ مئی ہے اور تاریخوں کے اعتبار سے تین شوال المکرم ہے چودہ سو اکیس ہجری ہے چودہ سو اکتالیس ہجری ہے اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر پانچ سو پچاس بارگاہے اقدس اہل بیت علیہ مسلم میں حدیعہ کرنے لگے ہیں آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے شائر اہل بیت علیہ مسلم کامران کامی صاحب جدہ سعودی عرب سے اور شائر اہل بیت علیہ مسلم و منقبت خان محمد عالم زیدی صاحب شجو پورا سعدات انڈیا سے اور نوہو منقبت خان علی باقری صاحب کراچی پاکستان سے خداوند مطال کا اس نعمت عظمہ پر کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ مسلم کے لیے چند لحظے اور انعیت فرمائے چند لحظے اس لیے کہا کیونکہ ذکر اہل بیت علیہ مسلم کے لیے جتنا بھی وقت ہو بہت تھوڑا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے چند لحظے جو ہمیں ذکر اہل بیت علیہ مسلم کے لیے انعیت فرمائے اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے اور شکر ادا کرنے سے نعمتوں کو دوام ہوتا ہے استمرار اور بقا نصیب ہوتی ہے لہذا ذکر اہل بیت علیہ مسلم کے ساتھ اخلاص پیدا کرنے کے لیے خداوند مطال نے اہل بیت علیہ مسلم کے ساتھ ہمارے لیے محبت واجب کی اور جسے عجر رسالت کا ایک حصہ قرار دیا ایک حصہ نہیں بلکہ عجر رسالت ہے ہی ذکر اہل بیت علیہ مسلم ہم اپنی ذات کو پہچان لیں گے تب ہم پہنچیں گے کہ ہم ہم اپنی ذات کے اندر کیا ہیں آگے پہنچ کے ہمیں کس تک رسائی حاصل کرنی ہے اور ہم اپنی ذات کو پہچانیں گے تب ہی ہمیں پتا چلے گا جن کی زیارت کرنے آ رہی ہیں وہ کون ہیں جب ہم اپنی ذات کو پہچان لیں گے تو ہمیں پتا چلے گا جن کو توصل کے لیے ہمیں جنہیں ہمارے لیے خداوند مطال نے اہل بیت علیہ مسلم کا ذریعہ قرار دیا ہے وہ کون ہیں لہذا اہل بیت علیہ مسلم سے متمسک ہونے کے لیے خداوند مطال نے ہمارے اوپر مودت اہل بیت علیہ مسلم واجیب فرمائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب شائر اہل بیت علیہ مسلم و منقبت خان محمد عالم زیدی صاحب چھجو پورا سادات انڈیا سے اسلام علیکم علیکم اسلام و رحمت اللہ یا علی مدد میری آواز سمات فرما رہے ہیں جناب محمد عالم زیدی صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم یا علی مدد میری آواز آپ تک پورا پہنچ رہی ہے جناب علی یا علی مدد جی صاحب میری آواز آپ تک آ رہی ہے جناب علی جی جی اب آئی بسم اللہ کیجئے گا ذکر اہل بیت علیہ مسلم سے ہماری معافل کو منورتر فرمائیے گا انعیت کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا ناتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کرتا ہوں بسم اللہ بن جاؤں جو احمد کا دربان مدینے میں بن جاؤں جو احمد کا دربان مدینے میں ہو جاؤں مجنت کا رزبان مدینے میں بن جاؤں بسم اللہ ہینکشِ قفے پائے محبوبِ خداما پر ہے نقشِ کفے پائے محبوبِ خدا وان پر رحمت ہی برستی ہے ہر آن مدیدے میں رحمت ہی برستی ہے ہر آن مدیدے میں ہو چاہے محمد یا اسگرسا ہو شش مہا ہے سارے ہی اس گھر میں رحمان مدیدے میں ہے سارے ہی اس گھر میں رحمان مدیدے میں بدبخت تھے کچھ ایسے سب آنکھوں سے دیکھا تھا بدبخت تھے کچھ ایسے سب آنکھوں سے دیکھا تھا پھر بھی نہ وہ بن پائے انسان مدیدے میں پھر بھی نہ وہ بن پائے انسان مدیدے میں پھر بھی نہ کہ جائیں گے جہنم ہی آمال ہی ایسے ہیں جائیں گے جہنم ہی آمال ہی ایسے ہیں دو پہلوں میں سوتے ہیں شیطان مدیدے میں دو پہلوں میں سوتے ہیں شیطان مدیدے میں اوہ مقتہ دیکھیں کہ آلم بڑی حسرت سے تکتے ہیں نبی اس کو آلم بڑی حسرت سے تکتے ہیں نبی اس کو ہے قبر جو بیٹی کی ویرام مدینے بن جاؤں جو احمد کا دربان مدینے میں ایک مطلعہ اور سنشیر ایک میر انیس صاحب کی ایک ردید تھی کھیجتے ہیں اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوگے کچھ شیر کہیں انعیت ہو جو چلوں میں آ بے رماں کھیجتے ہیں جو چلوں میں آ بے رماں کھیجتے ہیں جو چلوں میں آ بے رماں کھیجتے ہیں شیر دیکھیں نہیں اتنی حمد بڑھے کوئی آگے نہیں اتنی حمد بڑھے کوئی آگے جریفت زمین پر جہاں کھیجتے ہیں جو چلوں میں آ بے رماں کھیجتے ہیں یہ رن میں تھا انداز ابن مظاہل یہ رن میں تھا انداز ابن مظاہل کھیجتے ہیں جو چلوں میں آ بے رماں کھیجتے ہیں یہ آل محمد کے گھر کے ہیں بچے زباں تیر کی بے زباں کھیجتے ہیں جو چلوں میں آ بے رماں کھیجتے ہیں شیر دیکھیں کہ بُرا حشر مہشر میں ان سب کا ہوگا بُرا حشر مہشر میں ان سب کا ہوگا یتیموں کی جو روٹیاں کھیجتے ہیں جو چلوں میں آ بے رماں کھیجتے ہیں اور بتو رہے خاشیر بندھا بیڑیوں میں ہے بیت کلا شاں جو عابد یہاں اور وہاں کھیجتے ہیں جو چلوں میں آ بے رماں کھیجتے ہیں شیر دیکھیں ہے فرشِ ازا پر سبھی چاند تارے ہے فرشِ ازا پر سبھی چاند تارے یوں ہم فرشِ پر کہکشاں کھیجتے ہیں جو چلوں میں آ بے رماں کھیجتے ہیں سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہلِ بیت علیہ مسلم کرتے رہیں مولا پر رحمتِ برکتِ نازل فرمائیں انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں جب جب موقع ملا ذکر اہلِ بیت علیہ مسلم کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا کہ آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے سدا آباد رہیں سدا ذکر اہلِ بیت علیہ مسلم کرتے رہیں یہ تھے ہمارے ساتھ شائر اہلِ بیت علیہ مسلم وہاں منقبت خان محمد عالم زیدی صاحب چھجو پورا سادات انڈیا سے خداوند مطالعہ پر رحمتِ برکتِ نازل فرمائیں سدا آباد رہیں سدا ذکر اہلِ بیت علیہ مسلم کرتے رہیں اور یہ ذکر کا صدق آپ کے ساتھ ہمیشہ پیوست رہے دنیا و آخرت میں ذکر اہلِ بیت علیہ مسلم آپ کے لئے مشعلِ راہ رہے اور آپ پر رحمتِ برکتِ نازل ہوتی رہیں اور کربلائی ماللہ آپ کو جلد آنا نصیب ہو اور اہلِ بیت علیہ مسلم کے لئے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے ہم اپنی پہچان اور معرفت کی راہ کے اوپر جڑے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں اور پیوستہ راہ پیمائی کر رہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں آئیں اس ہفتے کو ہم رمضانِ عظیم کے بعد اپنے لئے پہچان اور معرفت کا سبب قرار دیں آئیں ہم پہچانیں کیا ہمیں زبردستی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے یا ہم اپنی فطرت کے اندر اتنا ملکہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں جس بھی صورت میں ہو ہمیں دین کی راہ پر ہمیں گامزن رہنا ہے اور اپنے آپ کو دین کی راہ پر چلائے رکھنا ہے اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان اتنا متدین ہوتا ہے اتنا صاحب دین ہوتا ہے اتنا دین پر عمل کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ جس بھی حالت میں ہو دین اس کے اوپر جاری ہو ساری ہوتا ہے وہ دین کے اوپر ایسے عمل کر رہا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بالکل ہی آجیز ہے یا اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے اس حد تک اس کے اوپر دین لاغو ہوتا ہے کہ دنیا سے بے بہرا اور دنیا سے لا پرواہ ہوتا ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کے لئے اپنے آپ کو امادہ کرنا پڑتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحا منقبت خان علی باقری صاحب کراچی پاکستان سے اسلام علیکم 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 صدا باد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں بین الحرمین مقدس مقام مقدس فضائیں مقدس ہوائیں مقدس ذکر چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منورتر فرمائیے گا انعیت کیجئے گا بسم اللہ سبحانہ اللہ جی سبحانہ اللہ سب سے پہلے تھا میں آپ کا تہہ دل سے ممنون مشکل اور ساتھ میں امام حسین علیکم چینل تہہ دل سے ممنون مشکل مجھے صاحب کہ ذکر میں شکل صاحب تو ذکر شروع کرتا ہوں مل کر ضرور پڑھ لیجئے گا سب اللہ محمد وآل محمد محمد وآل آگا یہ کلام دے گا تین شیئر پیش کر دا ہوں علم کے حساب سے مولا عبدالفضل عباس کے علم اس کے کیا مطلب کیا ہے کر پیش علم کا دو ہم دی سایہ بہت ہے علم کا دو سایہ بہت ہے علی کا علی کا لال کام آیا بہت ہے علم کا دو ہمیں سایہ بہت ہے سنے آگا سنے آگا سنے آگا سنے آگا سنے آگا قرے غازی نہ کیون مشکل کشا acept chand کرے غازی نہ کیون مشکل کچھ کچھ آئی اُنر بابا اُنر بابا اُنر بابا سے یہ پایا بہت ہے ہے علم کا تو ہم پہ سایا بہت ہے سنا جبریل کچھ اس گھر کی باتیں سنا جبریل کچھ اس گھر کی باتیں درے زہرہ درے زہرہ درے زہرہ پہ تو آیا سایا بہت ہے بہت ہے علی اللہ نہیں اللہ علی ہے اللہ نہیں اللہ اللہ علی ہے خدا خدا کو نام خدا کو نام خدا کو نام موسی بھائی بھائی بہت ہے بہت ہے بہت ہے علم کا تو ہمیں سایا بہت ہے اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد صلی اللہ آپ کے پاس کچھ وقت ہے اگر کوشش کریں تو اپنا اگر سپیکر آپ کا روشن ہے اسے آف کر دیں آپ کی آواز بلند پائین ہو رہی ہے اور دوسرا یہ کہ ہینڈس فری کے قریب موگ رکھیے گا اس سے آواز اچھی آئے گی کچھ وقت ہے آپ کے پاس اگر کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں بسم اللہ آپ کی جائے گا بلکل میں کہا تھا ایک نٹ کی ازان اگر اگر ہتم ازان جو بھی نا یہاں پر کوئی مولا آپ کی تحقیق بسم اللہ بات تو حالا کہ دونوں ذکر ایک ہی ہیں صحیح ہے نا وہ بھی مالکوں کا ذکر یہ بھی مالک کا ذکر ہے لیکن ازان کی جو مقام ہے وہ جگہ پر بے شک آپ وجہ فرما رہے ہیں ہمارے ہاں ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے ابھی ہمارے ہاں سورج بھی غروب ہونے میں گھنٹا واقع ہے بہرحال دنیا کا نظام ہے اللہ تبارک و تعالی کا نام بھی ہر جگہ جاری و ساری ہے اہل بیت علیہ مسلم کا نام بھی ہمیشہ جاری و ساری ہے خداوند مطال نے بڑا کرم کیا ہے ہمارے اوپر کہ انہیں ہمارا امام مولا مل جاو ماوہ قرار دیا ہے کہ ان کا مثل اور مثال کوئی بھی نہیں دنیا کے اندر کیونکہ اہل بیت علیہ مسلم ہمارے لیے بہت ہی عظیم بہت ہی دلگیر اور ہمارے دل کی دھارس نہ جانے کیا کیا الفاظ جو حسب مناسبت ہم مولا کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے رہتے ہیں ان کا رتبہ اللہ جانے خداوند مطال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ مسلم کرتے رہیں اور یہ ذکر کا سلطل آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں صدا آباد رہیں شاید کارل ڈروپ ہو گئی ہے بہرحال یہ تھے ہمارے ساتھ جناب نوہا امن قبط خان علی باقری صاحب کراچی پاکستان سے خداوند مطال پر رحمت برکت نازل فرمائے صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ مسلم کرتے رہیں جو دوستان پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں ان سب کے لیے یہی عرض ہے بہرحال کافی سارے دوستان آہ لائف پروگرامز میں پڑھتے رہتے ہیں تو ان کو اندازہ ہے اور ان کے پاس آرینجمنٹ بھی ہوتی ہے مختلف وسائل کی جو کہ آواز کو بہتر انداز میں پہنچا سکیں تو سب کے لیے یہی عرض ہے ایک تو سپیکر چلا کے آپ شرکت نہ فرمایا کیجئے سپیکر چلا آ کر آپ شرکت فرمائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آواز اپ ڈاؤن ہوتی رہے گی آواز میں کٹ ساتے رہیں گے لہٰذا اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے ہینڈ فری جسے سادہ الفاظ میں ہینڈ فون بھی کہا جاتا تھا اس میں مائک ہوتا ہے وہ استعمال کر لیا کریں کم سے کم چیز ورنہ اور اگر آپ کے پاس وسائل موجود ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں آواز کو بہتر انداز میں پہنچانے کے لیے اس طریقے سے آپ کی آواز اچھی پہنچائے گی اور گرمیوں کا م آنسوں میں پنکھے بڑے بلند بہت تیز چل رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آواز پنکھے کی بھی آواز میں کٹس پیدا کرتی ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اردگید ہمارے شور شراب ہوتے وہ بھی آواز میں کٹس پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے لہذا آپ کو اعلان تو پہلے ہی کر دیا جاتا ہے کم از کم ایک دو مہینے پہلے ہی آپ کو اعلان کر دیا جاتا ہے تو اس لیے پہلے سے یہ ایسی جگہ کا رینجمنٹ کر لیا کریں جہاں پہ آپ اپ اپنے پیغام کو اپنی محبت بھری آواز کو محبت بھرے کلام کو مومنین تک اور بارگاہی اقدس اہل بیت علیہ مسلم میں جب حدیعہ کریں تو آپ کی آواز اچھے انداز میں پہنچ سکے بہرحال آپ کوشش کرتے ہیں سائی کرتے ہیں جس جو کرتے ہیں تلاش کرتے ہیں ہم آپ سب کے ممنون ہیں سپاس گزار ہیں شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں ذکر اہل بیت علیہ مسلم کے ثواب میں شامل فرماتے ہیں عجر آپ کا اہل بیت علیہ مسلم انعائیت فرمائیں گے اور یہ عجر ایس اہل بیت علیہ مسلم کی محبت کے علاوہ ان کے قرب کے علاوہ ہم تو کچھ اور نہیں سمجھتے اہل بیت علیہ مسلم جو اور انعائیت فرمانا چاہتے ہیں وہ ان کی ذرا نوازی ہوا کرتی ہے اور ہم دنیا و آخرت میں قرب اہل بیت علیہ مسلم کے متقاضی ہیں اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم کیا ہیں اور جب ہم اپنے آپ کو پہچان جائیں گے تو یہ ہمارے لیے ابتدا ہوگی معرفت کی رہا ہوگی جس شخص من ارف نفسہ فقط ارف ربہ جس نے اپنی ذات کو پہچ جان لیا آئیں ہم اپنے آپ کی تلاش شروع کریں جس جو شروع کریں کہ ہم کون ہیں ہم کیا ہیں ہم کسی خلاق کے مالک ہیں ہم کس خلق و خو کے مالک ہیں ہمارے لیے یہ جو کر رہے ہیں اچھا بھی ہے کہ نہیں ہے اور جسے ہم اچھا سمجھ رہے ہیں وہ اچھا تھا بھی کہ نہیں تھا جسے ہم نے برا سمجھا ہے وہ برا تھا بھی کہ نہیں تھا اسی لیے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہ ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں چیزیں جنہیں ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بری نہیں ہوتی ہیں لہذا ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہمارے اندر کمی کاسی ہے اس کو دور کرنے کے لیے دعا مانگتے رہنا ہے مومن کے لیے دعا اسلحہ ہے دھال ہے لہذا انبیاء کا اسلحہ جو ہے وہ دعا ہے لہذا جس چیز کے اول تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے جب ہم اپ وہ بھی اس طریقے سے خوب تر ہو سکتی ہے یہ خامی اس طریقے سے دور ہو سکتی ہے رفع ہو سکتی ہے اور اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے تو اس مقام کے اوپر کچھ کوشش کرنی چاہیے اور کچھ دعا کرنی چاہیے کوشش اور دعا دونوں مل کے نتائج دیتی ہیں لہذا ہم نے کوشش بھی کرنی ہے دعا بھی کرنی ہے کوشش عمل کا نام ہے دعا جو ہے یہ فکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک گو کے پہنچ جاتی ہے اپنی چاہت اللہ تک ہماری پہنچ جاتی ہے لیکن وہ چاہ تو مجھ سے دعا کیا کرو میں قبول کروں گا اللہ چاہتا ہے مجھ سے باتیں کریں جب ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے اگر دنیا میں قبول ہو جائے تو ہم دنیا میں حاصل کر لیتے ہیں ورنہ آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے خزینہ قرار دیتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں شائر اہل بیت علیہ السلام کامران کامی صاحب جدہ سعودی عرب سے اسلام علیکم اللہ علیکم سلام لي علي مدد یا علی مدد کرم مولا کہسان بین الحرمین بارگاہِ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا ابباس علیہ السلام میں آپ کی آواز گونج رہی ہے جمہ academی حووان علیہ السلام کے علاقے سے آپ کی آواز یہاں پر پہنچ رہی ہے چاہوں گا محبت بھروں بھرہ سلام اقیدت بارگاہِ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں حدیعہ کیجئے گا انایت کیجئے گا شکر گزار ہوں سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے اس بزاندر محمد سے شامل ہونے کا محفظ کیا درود و سلام محمد و حالی محمد پر میں آغاز ہم بھی انکرام پر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہماری کے حوالے سے لوگ مشکلات کا مسئلتوں کا شکاہ ہیں تو دو شئر ہم کے حوالے سے بھیش کرنا ہوں بسم اللہ کہ بخش دے ہم کو تیرے آئے دربار میں ہم میرے اللہ کرم میرے اللہ کرم میرے اللہ کرم میرے اللہ کرم بخش دے ہم ہم کو تیرے آئے دربار میں ہم میرے اللہ میرے اللہ کہ تو گناہ ہو تو اس کے بچا لے ہم کو تیرے ہم کو تیرے ہم کو تیرے آئے دربار میں ہم بخش دے ہم کو تیرے آئے دربار میں ہم موسیقی اللہ کرم کہ اے محمد محمد خدا لا سن لے اے محمد میرے بریاد کو تک تاکہ رہ جائے بھرم اللہ اللہ بھر اللہ جزا اللہ یہ دعایہ کلام تھا اور استغاثہ بھی تھی خدا کے حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ناعت کے دو آشان کے سمجھ کے حضور میں جائے بسم اللہ محمد دی جا رہا ہوں میں نام محمد دی جا رہا ہوں میں عشق نبی میں بے عشق نبی میں جی جا رہا ہوں سمجھا ہوں میں نام محمد دی جا رہا ہوں ہے عشق نبی کا یہ اجاز دیکھو ہے عشق نبی کا یہ اجاز دیکھو میں دنیا میں کاثر میں دنیا میں کاثر پی جا رہا ہوں میں نام محمد دی جا رہا ہوں محمد دی جا رہا ہوں دی جا رہا ہوں تصور میں آفا کے روزے کی جانب دی جا رہا ہوں تصور میں آفا کے روزے کی جانب دی جا رہا ہوں ہوا بن کے میں تو ہوا بن کے میں تو انہیں جا رہا ہوں میں نام محمد دی جا رہا ہوں اور رکھو اہل قید نبی سے مواد دے رکھو اہل قید نبی سے مواد دے ہے حکم نبی یہ ہے حکم نبی یہ کہے جا رہا ہوں محمد محمد دی جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ 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 نام نام آپ کے پاس کچھ وقت ہے اگر کچھ انعیت فرمانا چاہیں بسم اللہ میں چاہتا ہوں کہ مولاد علی کی بارگاہ میں کیونکہ حمد بھی ہو گئی ہے اور نام دی ہو گئی ہے کہ سلسل میں ساتھ ذکر خیر ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ مولاد علیہ کی محطبت یا آپ کی سماعت اپنے در کا بسم اللہ انعیت ہو مرتضا کے در کی مجھ کو نوکری اچھی لگی عشق حیدر میں جو گزری زندہ کی اچھی لگی اور دل نہیں ملتا عدو حیدر اے کررہ سے دل نہیں ملتا عدو حیدر اے کررہ سے بس علیوال کو کردوسی اچھی لگی بس کردوسی اچھی لگی خیش کروں اپنے در بسم اللہ ملتا عشق حیدر میں مجھے حد سے گزر جانے دو ملتا عشق حیدر میں مجھے حد سے گزر جانے دو کہ خلد میں جاتے ہی بہلانے قدر ڈھونگا خلد میں جاتے ہی بہلانے قدر ڈھونگا پیش کروں اپنے دھا خلد میں جاتے ہیں جو ملتا کہ ہے یقین کلد کے دروازے پہ کہہ دیں گے علی ہے یقین کلد کے دروازے پہ کہہ دیں گے علی مانے تینے آتے ہیں انہیں آنے دو مانے تینے بھی آتے ہیں انہیں آنے دو ہے یقین کلد کے دو مانے تینے ہیں انہیں آتے ہیں انہیں آتے ہیں انہیں ہے کہ شہنشی ایک طرف اور ایک طرف دل ہے میرا شہنشی ایک طرف اور ایک طرف دل ہے میرا ہم نے دیکھنے میں کسی گھر میں آتا آنے مانے تینے میں دو مجھے حد سے ادھر جانے دو مولا آپ کی تفقات میں اضافہ فرمائیں صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکرہ اللہ بیت اللہ مسلام کرتے رہیں ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا دل سے لکھا ہوا کلام محبت و عقیدت سے بھرا کلام خدا وند مطال اپنی جناب میں مقبول فرمائے اہلِ بیت اللہ مسلام آپ کی جناب کو اپنی جناب میں مقبول فرمائے اور صدا آباد رہیں صدا ذکرہ اہلِ بیت اللہ مسلام کرتے رہیں ماشاءاللہ بہت محبتوں کے ساتھ آپ نے شرکت فرمائی دعا گو ہوں صدا آباد رہیں جلد کر ولائے مولا پہنچ کر بارگاہ اکتا سے اہلِ بیت اللہ مسلام میں حدیعہ ذکر پیش کرنے کا شرف نصیب ہو جسی لیکن سے آپ دعا فرما رہے تھے کہ خدا وند مطال آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کو بھی اہلِ بیت اللہ مسلام کے دیدار سے دنیا آخرت کے اندر ایک انہائت فرمائے یقین جانی ہے والدین کا مقام ایچا ہے کہ انسان ان کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے بھی لڑکھلانے لگتا ہے بہرحال آپ کی والدہ کے اوپر بھی خدا وند مطال کی رحمت برکت نازل ہوں اور آپ بھی زیارت کر رہے ہیں ان کی طرف سے ہم بھی ان کی طرف سے نائب زیارت ہیں خدا وند مطال ان کے مغفرت فرمائے صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہلِ بیت اللہ مسلام کرتے رہیں اہلِ بیت اللہ مسلام آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے اور خدا وند مطال آپ کو جلد کر بلائے مولا کی زیارت نصیب فرمائے یہ تھے ہمارے ساتھ شائر اہل بیت علیہ السلام کامران کامی صاحب جدہ سعودی عرب سے خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں جب کبھی مدینہ جانا ہو ہماری طرف سے بھی سلام اور عرض عقیدت پیش کیجئے گا ہم آپ کی طرف سے یہاں پہ بارگاہ عقد سے امام حسین علیہ السلام اور مولا باس علیہ السلام نے سلام اور عرض عقیدت رکھتے ہیں صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں وہ دوستان جو ہمارے ساتھ فیس بک پر شریک رہے اور لکھتے رہے ان کے لیے بھی دیکھیں جہاں تک موقع ملتا ہے دعائیں کر دیتے ہیں اور ان کے نام لے کر ان کے حق کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے خداوند مطال آپ سب پر بھی رحمت برکت نازل فرمائے صدا آباد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں دوستان سے یہی تقاضہ رہے گا عرض رہے گی کہ آپ زیادہ کوشش کیا کیجئے کہ ہمارے چینل کی ایب کو استعمال کیا کیجئے کیونکہ یہ جو دوسرے پلیٹ فارمز ہیں ان کا کوئی اتنا بھروسہ نہیں ہے بہرحال دوستان کہتے ہیں کہ فلانی جگہ نشر نہیں ہوا تو اس کے لیے یہی عرض ہے کہ آپ فیس بک اور یوٹیوب کو دیکھتے تو ہیں لیکن کبھی کبھار تاتل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پلیٹ فارم بھی آج کل تاتل کا شکار ہیں اور کوشش کے باوجود بھی یہاں پر کامیابی نہیں ہو سکتی نزاقت لگاری صاحب نے لکھا لبیک یا حسین مظلوم کربلا مولا آپ کی دعا اور آپ کے سلام کو قبول فرمائیں قمال حسین صاحب نے لکھا اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجیل فرجہ ملتماس دعا مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں سیدہ فاخرہ نزلی صحابہ نے لکھا ذکر اہل بیت علیہ السلام کے صدقے سے اللہ میرے دل کو شکون اتا فرمائیں مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں میری مشکلات کو دور فرمائیں آپ کی مشکلات دور ہو مولا آپ پر رحمت برکت نادل فرمائیں مجھے ذہنی کلبی سکون دے جلد کربلا کی زیارت اتا فرمائیں مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں سکینہ علی صاحبہ نے لکھا سلام یا مولا الہی آمین بھی لکھا سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے نداقت لگاری صاحب نے مظلوم امام حسین لکھ کر بھیجا اور سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے الہی کریم کریم امام کا صدقہ صدقے سے میری دعاوں کو قبول فرمائیں مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں اور پھر لکھا یا مولا میرے آمال کو قبول فرمائیں پھر لکھا سلام یا حسین لبیک یا حسین شکینہ علی صاحبہ نے التماس سے دعا پلیز لکھا اور لبیک یا امام علیہ السلام بھی لکھ کر بھیجا مولا آپ پر رحمت برکت نادل فرمائیں صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام آپ سب کے دلوں کی دھڑکن شکون اور رہت کلبی کا سبب رہے اور وہ دوستان جو لکھتے رہے یا بعد بھی لکھیں گے کیونکہ ہمارا پروگرام آپ تک تھوڑا ایک آدھ مینٹ کے تاتول سے پہنچتا ہے کیونکہ سیٹر لائٹ پروگرام ہے بہرحال دعا گہوں خدا وند مطال آپ پر رحمت برکت نادل فرمائیں صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں آپ کے دل آپ کی روح آپ کی فکر آپ کے جذبات آپ کا بدن ہمیشہ مائل رہے حجت خدا کی طرف آئیے حجت خدا کی طرف تمایل پیدا کریں اور حجت خدا کے لئے ابتدائی عمل جو ہم پر لازمیں کریں مل کر دعا ظہور کی اللہمہ اجل لے ولیے کل فرج موسیقا